حاصل صاحب جس طرح سے بات کریں تصادم کی عدلیہ اور اداروں کو لے کر جو تاثر دیا جا رہا ہے جس طرح سے ایک محاذ آرائی کا آپ دیکھ رہے ہیں ایک سلسلہ جو برقرار ہے اگر یہی صورتحال رہی تو پھر اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا کیا اس کا انجام ہوگا دیکھیں پہلے کونسا انجام جو ہے وہ پاہت اکمیل تک پہنچا ہے کسی کو سزا ملی کچھ معاملہ ایسے بنا بہتر ہوتا کہ ایک پر اس کو نوٹس لیا گیا کچھ دن پہلے چلے جائیں راوف صاحب جو آہ وہ شاید راوف صاحب بھی ہیں وہ ترجمان ہے پاکستان طریقہ انصاف کے انہوں نے بھی کسی کو آہ ٹاؤٹ کہا تھا اس کا بھی اس کو نوٹس لے لیا جائے اسی طرح اور بھی جو ہے وہ سیاستدان باتیں کرتے ہیں کہ کسی عدلیہ پر تنقید کرتے ہیں ڈریکٹ حملے کرتے ہیں ان کا بھی اگر جو ہے وہ اس کو نوٹس لے لیا جائے ان سب کو کمرہ عدالت میں بلائے جائے اور پوچھا جائے کہ تمہیں کیسے جرورت ہوئی عدلیہ پر سوال اٹھانے کی دیکھیں ایک ریاست جو ہے ایک ریاست ہوتی ہے نا وہ تین ستونوں پر محنصیر ہوتی ہے ایک مقاننہ ایک انتظامیہ اور ایک عدلیہ اب ان میں سے کوئی ایک بھی جس کی جرے کمزور ہو جائیں یا جس پر سوالات اٹھیں یا جو کمزور پر جائے تو ان میں اس کی تزین و رائش کی جاتی ہے اب وہ امارت کو اگر آپ نے سنبھالنا ہے تو صدی سی بات ہے تزین و رائش اس کی تزین و رائش کیا ہوگی کہ ری فارمز لائی جائیں گے ری فارمز نہیں آج تک لائی جا سکے جس پر پھر سوالات اٹھتے ہیں اب ری فارمز میں کئی پہلو آئیں گے اس میں پھر عدلیہ پر بھی سوالات اٹھیں گے اس میں پھر سیاستدانوں پر بھی سوالات اٹھیں گے سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے کہ و ری فارمز کے لیے پارلیمنٹ جائیں وہاں پر بیٹھ کے بات چیت کریں وہاں پر جہاں وہ فوکس کریں وہ کیا کرتے ہیں پارلیمنٹ میں بجائے قانون سازی پر کام کرنے کے عدلیہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں ججز کو ٹارگٹ کرتے ہیں توہین عدالت کے مرتقب ٹھہراتے ہیں پھر ان کو سزائے ہوتی ہیں پھر یہ کہتے ہیں ہم نے کونسی ایسی بات کر دی ہم تو سوالات اٹھاتے رہے تو بہتر ہوتا کہ یہ سیاستدان اگر پارلیمنٹ نے بیٹھ کر قانون سازی پر زیادہ فوکس کرے اور ان کی ترجیحات کا تاجون سامنے ہو جائے گا یہ کرنا کیا چاہتے ہیں اور آپ دیکھیں نا عدلیہ میں بھی یہ میں نے کچھ اس کی ریسرچ کی تو معلوم ہوا کہ یہ اگر دیکھا جائے تو لاو اینڈ جسٹس کمیشن دوہزار چوبیس کی ریپورٹ ہے اس کے داد و شمار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں زیرہ التوا مقدمات کی تعداد ساڑھے بائیس لاکھ ساٹھ ہزار سے تجاوز کر چکی بائیس لاکھ ساٹھ ہزار سے اور ایک مقدمے کا جو فیصلہ ہے اوستن مہینے نہیں تقریباً سال درکار ہوتے ہیں اور دس سال سے زائد کا عرصہ لگ جاتا ہے جب یہ معاملات ہوں گے جب کسی ایک کو سپورٹ ملے گی عدالت کی طرف سے کسی ایک کو نہیں ملے گی تو پھر سوالات بھی اٹھیں گے اور یہ فیصل وارڈا کی جانب سے بھی جس طریقے سے یہ پریس کانفرنس کی گئی میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ کارکن ہوتا ہے کسی سیاسی جماعت کا تو وہ ضرور جو ہے وہ اپنی پارٹی کا دفاع بھی کرتا ہے وہ جس کا بھی پارٹی ہو آپ کو بھی اندازہ وہ کس کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ شاید وہ وفاداری نبھانے میں کوئی لیمٹ کراس کر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ دیگر بھی کچھ پریس کانفرنس کی گئی لیکن انہوں نے بڑا صبر و تحمل کا مزارہ کیا اور ایک کنٹرول جو ہے وہ پوزیشن میں رہے لیکن فیصل وارڈا صاحب بی سی طرح مصطفیٰ کمار صاحب وہ شاید وہ جذبات میں آ کر وہ لیمٹ کراس کر گئے اور اس پر جو ہے سکول نوٹس لینا پڑ گیا اب یہ تو نہیں ہونا چاہیے دیکھیں عدالتی فیصلوں پر ہم بھی یہاں پر تنقید کرتے ہیں اور بھرپور طریقے سے تنقید کرتے ہیں جہاں پر ہوتا ہے بے شمار جب آئین پر عمل درامت نہ ہو رہا ہو فیصلوں پر عمل درامت نہ ہو رہا ہو کہیں پر انیس بھی سو رہا ہو تو سعاد رسول صاحب میں دیل ورائے صاحب ہم بلکل آپن ہو کے ہم تنقید کرتے ہیں لیکن ہم وہ تنقید کرتے ہیں جو جائز ہوتی ہے ہم لیمٹ کراس نہیں کرتے ہیں عدالتوں کا احترام ہم پر بھی فرض ہے ان پر بھی فرض ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ عدالتوں کا احترام کرنے کی بجائے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اب عدالتوں کا کام بھی ہم نے سمجھانا ہے یہی سیاستان اگر پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اگر یہ کام پر فوکس کر لیں کہ ہم نے قانون سازی کرنی ہے اور قانون کے پر امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے ہم نے یہ لاحی عمل مرتب کرنا ہے تو شاید جو آج تک یہ ایک پندورا بوکس کھلتا دکھائی دے رہا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ شاید آج دا آنے والے دنوں میں یہ چیزیں کم نہیں بلکہ بڑھیں گی بلکہ آپ دیکھیں کہ جون کے تیسرے ہفتے میں معاملہ کہاں جا کے سٹینڈ کرتے ہیں یہ لرائی کہاں ساکھ چلتی ہے دو بڑوں کے اداروں کے درمیان لرائی ہے کون بھاری ہے کون نیچے ہے یہ تو معاملہ اب چل نکلا ہے اب کل اگر کوئی پیش ہوتے ہیں جون کے پہلے ہفتے میں جساں وہ اپنی تلبیہ ان کی ہوتی ہیں وہ جا کے بات کرتے ہیں اور معاملہ کس پر سوال اٹھاتے ہیں وہ ایک نیا پہلو بنے گا نئی بات دوسری کے جو دوری شریعت والا معاملہ گرین کارٹ رکھنا دیکھیں اگر تو انہوں نے سوال مانگا انہوں نے پرچا دیا کہ یہ سوال دے دیں دوزار اٹ ایک کے جو بھی آئین کے آرٹیکل ہے اس کے مطابق آپ ہمیں فلان چیز جو ہے وہ معلومات فرائم کر دیں تو وہ معلومات فرائم کرنا چاہیے میں بھی انفرمیشن اٹ کے تیٹ کے معلومات نہیں معلومات کیوں نہیں دی جا سکتے نمبر ایک نمبر ایک معلومات کیوں نہیں دی جا سکتے معلومات دینی چاہیے دیکھیں میں تو قانون کے ساتھ تو زیادتی نہیں کر رہا لیکن حق تو بلتا ہے کوئی ایک سوال مانگے تو آپ کو دینا چاہیے دیکھیں کون سا ایسا سادلسل صاحب کون سا ایسا ملک ہے دو ممالک کا شہریت رکھتا ہو یا گرین کارٹ رکھتا ہو اور اس کی بھی ذمہ داری ہو پاکستان کی بھی ذمہ داری ہو نہ وہ پاکستان کے آئین کے مطابق چل سکتا ہے نہ وہ دوسرے آئین کے مطابق چل سکتا ہے اس کو کسی ایک آئین کے مطابق چل سکتا ہے چھتری تلے رہ کر کام کرنا چاہیے